عزمال صاحبہ آپ سے جانا چاہوں گا چوبیس کے بعد صورتحال اگین تبدیل ہو سکتی ہے اور بہت سے قانونی ماہرین اس کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کی نشان دہی بھی کر رہے ہیں تو جب آپ ایک ملک و قوم کی ترقی کا روڈ میں آپ دیکھئے اور اپنی نون لیگ اپنی سیاست کو ایک نئے سیدے سے ایک نئے انداز میں شروع کرنے جا رہی ہے تو اگر نوازشی صاحب کو دوبارہ جیل جانا پڑ گیا تو آپ کا پورا جو پلان ہے جو آپ کی سرگرمی ہے وہ متاثر نہیں ہوں گی میں تو بڑے امیول ہو رہی ہوں شاہین صاحب کی باتیں سن کے مجھے تو یاد بھی نہیں پڑھنا کہ کتنی دفعہ پولیس گئی امران خان کو عریفت کرنے زمان پاک اور کتنی دفعہ اس پولیس کے اوپر پٹرول بم پھینکے گئے اور کتنی دفعہ پولیس کی گاڑیاں جلائی گئیں اور کتنی دفعہ امران خان جو ہے وہ استحاری کہلوائے گئے میں تو مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہا ہے وہ ایک روز کا تماشا تھا کہ پولیس جاتی تھی کوٹ سمن لے کے اور وہ جناب آگے سے وہاں پہ دنگا مشتی وہ شروع ہو جاتی تھی ایک بچارے نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹیو بیل کیا مل گئی ان کو پرابلم بڑی پڑ گئی ہے میڈم وہ تو آپ کو قانونی مشغافیوں سے اگاہ کر رہے ہیں کہ آپ کے لئے آنے والے دنوں میں پریشانیے بن سکتی ہیں پیش کی اگاہ کر رہے ہیں آپ کو اس کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے لیڈر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک قانون کے مطابق ان کی لیگل ٹیم نے حفاظتی بیل کے لیے اپلائے کیا اور موزز کوٹ نے ان کو وہ بیل دی اور نیب کے کہنے سے دی انہوں نے کہا دی ہمیں اس کا کوئی طراز نہیں ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے جب چوبیس آئے گی تو دیکھی جائے گی آپ وہ کیوں بھول گئے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو تیرہ تیرہ ڈیٹ ایٹ منٹ کے اندر بیلز ملتی تھیں اور سائن بھی کہتا تھا کہ ہم آ جاتے ہیں سارے جج حضرات پورا بیلج بائر آئے گا ہم آپ کے سائن آپ کے گاڑی میں لے لیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو وہ ساری رہائتیں اور وہ ساری جو ایک فیورٹیزم تھا وہ کیا بھول گئے ہیں سارے آپ کو صرف نواز شریف کی ایک بیل نظر آ رہی ہے کوئی بات نہیں نواز شریف رول آف لاؤ میں بھی لیف کرتے ہیں وہ چوبیس کو اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے اور جو بھی قانون ہے اس کے مطابق وہ آگے بڑھیں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے خلاف روٹے مقدمات جو بنائے گئے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ان کو پرائیم منسٹرشپ سے ہٹانے کے لیے ان کو ایک اکامے پہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو نکالا گیا آپ تو سب مان گئے ہیں آپ تو سب مان گئے ہیں کہ یہ سارا ایک سازش تھی جس کے تحت پہنے ہوا اور اب اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ساتھ اپنا معاملہ چھوڑ دیا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلوائیں گے